بسم اللہ الرحمن الرحیم چوہا گر گیا اور وہ مر گیا صبح دیکھا تو تھیل میں چوہا پڑا ہوا ہے اب اس تھیل کا کیا حکم ہے آیا وہ تھیل کسی صورت میں پاک ہو سکتا ہے یا نہیں یا کسی جانور وغیرہ کھو کھلایا جائے تو اس مسئلے کا حل بہت ہی آسان ہے یہ تھیل پاک ہو سکتا ہے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ تھیل کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں پانی ڈال کر اس کو آگ پر چڑھایا جائے یہاں تک کہ پانی جل جائے اور صرف تھیل باقی رہ جائے یہی عمل تین بار دہر آیا جائے تو تھیل پاک ہو جائے گا لوہے کی چیزوں پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے آیا صرف رگڑنے سے یا کپڑا وغیرہ مارنے سے وہ پاک ہو جائے گا تو ایک بات اور سے سنیں صرف رگڑنے سے پاک لوہے کی چیزیں پلاسٹک کی چیزیں پاک نہیں ہوگی لکڑی کی چیزیں صرف رگڑنے سے اور کپڑا ملنے سے پاک نہیں ہوگی البتہ اگر وہ دونے سے اس پہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے تین بار دویا جائے لیکن اگر کچھ فرق پڑتا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ گیلا کپڑا کئی بار اس پر مل دیا جائے اور ہر بار کپڑے کو پاک کرتے رہے تو وہ چیزیں پاک ہو جائے گی اسی طریقے پر اگر گندگی وغیرہ میں واشروم وغیرہ میں گڑی وغیرہ گر گیا تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے آیا اس کو صرف اوپر سے دویا جائے یا کپڑے وغیرہ کپڑے وغیرہ سے صاف کر کے اس کے ساتھ پھر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں یہ مسئلہ بہت احباب کو پیش آتا ہے بساوقات گڑی وغیرہ ایسی کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس سے پریشان نہ ہو اگر اتمنان ہے کہ پانی اس کے اندر نہیں گیا تو صرف اوپر سے دو کر پاک کر لینا کافی ہے اگر گڑی نجس چیز میں گر جائے اور اس کے اندر سے نجاست نہیں گئی گندہ پانی نہیں گیا ہو تو صرف اوپر سے گڑی کھو تین بار دویا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا اور یہ اس کے لئے کافی ہے اور اگر اس کے اندر پانی اندر چلا گیا ہے تو پھر کھول کر کھول کر اس کو دویا جائے اور خوب ساب کیا جائے اور پانی کے بجائے اگر پیٹرول وغیرہ سے پاک کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی اس کی پاکی ہو جائے گی وہ صاف ہو جائے گا اس سے پھر نماز وغیرہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمبان موسیقی